بسم اللہ الرحمن الرحیم میں مثال دے رہا ہوں تشویح کے ذریعے میں نے پہلے سے آپ سے اجازت لے لی کہ میں جو ان بچوں کے لیے بھی ان جوانوں کے لیے بھی وہ جو ککڑی بیچتا ہے وہ جو ٹھیلا لگاتا ہے اس کے لیے بھی تو بات کرنی ہے آپ نے دیکھا یہ جو مرغی ہے نا مرغی مرغی بھئی اللہ نے اگر جم گادر کی مچھر کی مکھی کی مثالیں نہ دیں ہوتی تو میں بھی ممبر سے مرغی کی مثال نہ دیتا سلوات پڑھیں ذرا محمد وآلہ یہ مرغی ہے نا انتہائی کنجوس پر انٹھ آئے اس کو کوئی دانہ مل جائے کوئی چھیچڑا مل جائے کوئی روٹی کا ٹکڑا مل جائے تو یہ کونے میں جاکے اکیلا کھاتی ہے اپنی ہمجنسوں کو کھانے نہیں دیتی ہے وہ اس کے پیچھے پیچھے دور رہی ہوتی ہیں مگر یہ کونے میں اکیلے بیٹھ کے کھانے کی عادی ہے یہ کنجوس ہے ایک اور اس میں خامی ہے اور یہ ہے بزدل آپ ذرا ہاتھ کا اشارہ کیجئے کوئی چیز اس کی طرف پھینکی ہے یہ ڈر کے بھاگتی ہے بزدل بھی ہے کنجوس بھی ہے لیکن جیسے ہی اس کے انڈوں سے چوزے نکلتے ہیں تو اب کیونکہ اسے محبت ہو جاتی ہے تو یہ شجاہ بھی ہو جاتی ہے اور صفی بھی ہو جاتی ہے یہ دانہ بجا بجا کے پہلے انہیں کھلاتی ہے بچوں کو کھلاتی ہے پھر خود کھاتی ہے چیل سے لڑ جاتی ہے بلی کتے سے لڑ جاتی ہے انسانوں سے لڑ جاتی ہے بچوں کی خاطر جو ابھی کچھ دیر پہلے تک بزدل تھی وہ کچھ دیر کے بعد شجاہ کیسے ہو گئی جواب یہی آئے گا نا کہ اسے محبت ہو گئی ہے ہم بھی تو یہی کہنا چاہتے ہیں جتنا محبوب بڑا ہوتا ہے اتنی شجاہت بھی بڑی ہوتی ہے جتنا محبوب بڑا ہوتا ہے اتنی سخابت بھی بڑی ہوتی ہے اب ہم سے نہ کرو نہ کہو کہ اہلِ بیت کے نام پر خرچہ کیوں کرتے ہو جائے گی تو پھر سخابت بھی آ جائے گی جب ان سے محبت ہو جائے گی تو بہادری اور شجاہت بھی آ جائے گی لہٰذا ہم الحمدللہ اپنی نشانیوں کے ساتھ جینے والے لوگ ہیں تاریخ میں گم ہونے والے کو شیعہ نہیں کہتے بھیڑ میں گم ہو جانے والا شیعہ نہیں ہوتا لاکھوں میں بھی جو نظر آئے وہ شیعہ ہے مجھے رشک ہوتا ہے بعض اوقات ان کالے کپڑے پہنے ہوئے ازاداروں پر جو اکیلے بازار میں تنہا گزر رہے ہوتے ہیں کالے کپڑے پہن کے محرم میں اسے کوئی خوف نہیں ہوتا کہ کوئی اس کے ساتھ کیا کرے گا وہ اپنی شجاہت اور بہادری کا مظاہرہ کر رہا ہوتا ہے وہ بہادری کا اظہار کر رہا ہوتا ہے بھئی مرنا سب کو ہے کوئی ہیپی ڈائیٹس بی سی میں مرے گا کوئی ہارٹ فیلئر میں مرے گا کوئی تھکے سے مرے گا کوئی گر کے مرے گا جی بہتر نہیں ہے کالے کپڑوں میں دف نکلے بہتر نہیں ہے کہ نشانی بہادری شجاہت خوصلہ مندی میں چھوٹا سا آدمی ہوں بہت اپنے آپ کو میں خود جانتا ہوں میں کیا ہوں بالکل ایک حقیر سا طالب الموم لیکن مجھے کہنے لگے کہ مفتی صاحب کہ آپ ہمیشہ پاقبہ میں کیوں نظر آتے ہیں جس ائرپورٹ پہ جس جگہ آپ کو دیکھا آپ اسی حجیہ میں ہوتے ہیں میں نے کہا مفتی صاحب اس ملک میں ہمیں اتنا مارا گیا کہ میری قوم مجھے اس حلیہ میں دیکھ کے خوش ہوتی ہے تو میں تو اپنی قوم کو خوش کر رہا ہوتا ہوں جی اور الحمدللہ یہ لباس متکبروں کا لباس نہیں ہے یہ لباس نوکروں کا لباس ہے یہ لباس خادموں کا لباس ہے ہم خدمت گزار ہونے کی کوشش کر رہے ہیں توجہ ہے برات کی اگر آپ ہمارے لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں شکریہ موسیقی موسیقی